اسلام علیکم ویور ویلکم بیک ٹو آبید قریشی افیشل یوٹیوب چینل ویور آج کی ویڈیو کے اندر ہم اوران کمیٹی ایپ کے بارے میں پروپر ریویو کرنے والے ہیں بسیکلی میری پہلی اس چینل پر اپلوڈ ہے اوران کمیٹی کے بارے میں ایک ویڈیو جس کے اندر بہت سے یوزرز اور ایسے ویور تھے جن کے کومنٹ مجھے محصول ہوئے تھے تو بسیکلی اس ویڈیو کے اندر ایسا کچھ خاص مطلب کلیارٹی میں نے نہیں دکھائی تھی جس کے جیسے مجھے بہت بیڈ کمیٹ مل رہے تھے کیونکہ بھئی اوران کمیٹی کے بارے میں آج آپ کو میں پروپر این فل فائنل آنیسٹ ریویو دینے والا ہوں تو بسیکلی یہ کیا کرتی ہے کیا پرفارم کرتی ہے ان تک آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے آپ کی تمام تار کنفیزنگ اس ویڈیو کے ذریعے انشاءاللہ میں دور کرنے کی پوری کوشش کروں گا سو گائیز اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو کانلی اگر آپ چاہیں تو چینل کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں سبسکرائب کر کے اینڈ بیل آئیکن کو آن کا لیجیگا تاکہ ان فیچور آپ کو اس طرح کی انفرومیٹیوز ملتی رہیں سو ویور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو جس آپ نے لائک کر لینا ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سیپ کا اپنے اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے بہت ہی ایزی ہے آپ نے جس کلک کرنا ہے سائن اپ پر اپنا انفرومیشن نام کی دینی ہے فون امر اٹیج کرنا ہے پاسورڈ لگانا تو آپ اس کا اکاؤنٹ بنا پائیں گے دیکھیں اس سے بھی زیادہ جو موسٹ ایمپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کیا اس کو یوز کر سکتے ہیں کیا یہ فیر ہے کیا اس کا استعمال پاکستان کے لوگوں کے لیے بہت بہترین ثابت ہو رہا ہے یا نہیں تو اس ویڈیو کے اندر یہ آپ کو میں کلیر کر دیتا ہوں آپ نے ویڈیو کے ساتھ رہنا ہے کوئی بھی سٹیپ مس نہیں کرنا اس کے اندر میں آپ کو اسے یوز کرنے کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو اس کی خامیہ ہیں اور فائدے ہیں وہ سب آپ کو کلیر کر دیتا ہوں تو ویور سب سے پہلے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب بھی آپ آن لائن ڈیجیٹل کمیٹی ڈالنے والے ہیں اوران کمیٹی ایپ کے ذریعے یہ تو آپ کلیر کر لیں یہ لون ایپ نہیں یہ کمیٹی ایپ ہے جو کہ آپ ہر منتھ اس میں کمیٹی ڈالتے ہیں کیونکہ اس میں آرڈی ڈیجیٹل میمبر موجود ہوتے ہیں جو کمیٹی ڈال رہے ہوتے ہیں ان میں آپ مزید جب لوگ ان کر کے جوائن کرتے ہیں تو آپ مزید ایک میمبر بڑھ جاتے ہیں کمیٹی ڈالنے کے لئے تو یہ آپ کو آپ کے ساتھ یہ اپشن پروائیڈ کرتی ہے کہ آپ کیسے اس کا انتہاب کریں گے کیا کہ آپ کو سیونگ ملے گی سب میں آپ کو بتا رہتا ہوں تو دیکھیں جب بھی آپ اس کو ریجسٹر کریں گے کمیٹی کے لئے اپلائی کریں گے سب سے پہلے جو آپ کے پاس اپشن آئے گا وہ یہ ہے چوز جور کمیٹی ڈیسائیڈ ون یو ڈیسائیڈ مطلب آپ یہ بتائیں کہ آپ کتنا سیو کرنا چاہتے ہیں کتنی کمیٹی ڈالنا چاہتے ہیں نچے گٹ ویریفیڈ کا اپشن ہے آگے سٹیپ ہمارے پاس آئے گا ٹھیک ہے میمبر آر ویریفیڈ فور یور سیفٹی ٹھیک ہے گٹ میچ مطلب اس کے ساتھ بعد میں آپ کو اپس اپشن آئے گا میچنگ کا میٹ چوار سیونگ گول ٹھیک ہے انڈ پر آپ کو گٹ چوار پی آؤٹ اور آن گرانٹیز یور پی آؤٹ آن ٹائم تو میں آپ کو بتا دوں اگر آپ یہ کمیٹی ڈالتے ہیں اس ایپ کے ذریعے بھائی پہلی بات تو جب آپ کلیر کر لیں اپنے مائنڈ میں اگر آپ اس سے کمیٹی ڈال کے اگر آپ سوچنا ہے کہ مجھے کمیٹی کا بہت بڑا فائدہ ہونے والا ہے تو بھائی بلکل بھی ایسا نہیں ہے یہ سودھ ریلیٹڈ کمیٹی ہوگی آپ کی ٹھیک ہے ہر ماند کے کچھ فقصد چارجز ہوتے ہیں جو بھی آپ اماؤنٹ ڈپرزر کرتے ہیں ان کے پروسیسنگ کے چارجز ہوتے ہیں اور ممبر میچ کر کے تمام طرح کمیٹی آپ کو پروائیڈ بات جو کرتے ہیں یہ وہ کرتے ہیں اس میں کوئی شاکر نہیں ہے لیکن جو چارجز ان کے ہوتے ہیں فیس ہوتی ہے پورا کا پورا ایک پروسیجر ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ بات کو غور سے سمجھیں کیونکہ یہ جو اس کے چارجز ہوتے ہیں کمیٹی کے وہ ایک سود میں آتا ہے جب مطلب آپ پیسوں کے ساتھ پیسے لے رہے ہیں پیسے دے رہے ہیں وہ سود میں شامل ہوتا ہے تو پہلی بات تو یہ بلکل اسلام میں حرام ہے یہ جائز نہیں ہے تو میں بیسٹ ریکمینڈیشن یہ کروں گا کہ بھائی اس میں آپ کمیٹی بلکل نہ یوز کریں کمیٹی نہ ڈالیں کیونکہ آپ ایک مسلمان ہونے کے ناتے اپنا اچھا کردار ادا کریں بہتر آپ اپنے معاشرے کے انظر اپنی فیملی کے انظر جو ریل سیونگ کمیٹیز ہوتی ہیں وہ جوائن کریں ان کو ڈالیں ان سے آپ کو بینیفٹ ضرور ہوگا نہ کہ آپ کو اس ایپ سے بینیفٹ ہوگا کیونکہ دیکھیں اگر یہ ریجسٹر بھی ہے پاکستان ٹیلی کمیونکیشن اثورٹی سے اگر یہ ریجسٹر ہے بھی تو بھی اس میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ اس میں کمیٹی ڈالتے ہیں تو آپ کو دو نقصان ہیں ایک ہے آپ کو سوز دینا پڑے گا اور سوز لینا پڑے گا ایک تو آپ اس چیز میں شمار ہو جاتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس رسک ہوگا کہ آپ کو کمیٹی ٹائملی ملے گی یا نہیں ملے گی اس چیز کی گرنٹی ایپ کو دے رہی ہے لیکن گرنٹی پھر بھی نہیں ہے یہ میری بات دہن میں رکھ لگ یہ آپ کی انسٹرالمنٹ ہوتی جو کہ آپ ہر منت کمیٹی اپنی ڈپوزر کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے نا آجاتا ہے ٹرانسیکشن ٹھیک ہے ڈیٹیل ڈیکارڈ آجاتا ہے اور یہاں پہ پی آؤٹ ہے جو کہ آپ نکالتے ہیں یہ دو آپشن یہاں پہ یہ ٹرانسیکشن پہ موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے ان چیز کو ذہن میں رکھنا کہ بھائی آپ نے اگر اس میں کمیٹی ڈالنی ہے تو اگر آپ کو شوک ہی چڑھایا تو زیادہ ہی پیسہ آپ نے حرج کرنا ہے تو ڈالنے بھائی لیکن لو لیول سے سٹارٹ کریں ٹھیک ہے اور اپنی جو اس کی پروپر جو ہے نا ڈیٹیل اس کو ریڈ کرتے ہوئے اس کو سمجھتے ہوئے ہی ڈالیں بٹ میں رکمنٹ نہیں کرتا بھائی آپ کی اپنی مرض اگر آپ ڈال رہے ہیں تو ڈالیں لیکن میں اس کو اپ کو رکمنٹ نہیں کرتا جس اس کا فیئر ریویو دے رہا ہوں آنسلی کیونکہ بھائی میں نے اسے یوز نہیں کیا لیکن اس کی پروپر انفرمیشن کولیکٹ کرنے کے بات یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں سو ویور امید کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا اور کمٹ باکس میں کسی بھی قسم کا آپ کا سوال ہو تو کمٹ باکس میں لازمی پوچھے گا اس کا جواب آپ کو نیکسٹ ویڈیو کے اندر مل جائے گا سو ویور